السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات کا مقدمہ اِنَّ هَذِهِ الْكُتُبَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى رِوَایَاتٍ قَصِيرَةٍ وَطَوِيلَةٍ یہ سیرت و حدیث کی اور تاریخ کی کتابیں ان میں بھی بڑا عدب پایا جاتا ہے اور یہ کتابیں مشتمل ہیں مختصر اور مفصل روایات و حکایات پر وَكُلُّهَا أَمْثِلَةٌ جَمِيلَةٌ لِلُغَةِ الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ اور یہ ساری روایتیں خوبصورت نمونے ہیں پرانے عربوں کی زبان کے الَّتِي كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِهَا وَيُعَبِّرُونَ فِيهَا عَمْضُمَائِرِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ وہ اصلی عربی زبان کے عرب جس کو بولتے تھے اور جس میں اپنے محفظ زمیر اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے تھے وَيَجِدُ دَارِسُ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ فِيهَا مِنَ الْبَلَاغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْقُدْرَةِ الْبَيَانِيَّةِ وَالْوَصْفِ الدَّقِيقِ وَالتَّعْبِيرِ الرَّقِيقِ وَعَدَمِ التَّكَلُّفِ وَالصِّنَاعَةِ مَا يَقِفُ أَمَامَهُ خَاشِعًا مُعْتَرِفًا اور عدبِ عربی کا طالب علم ان کتابوں میں عربی کی بلاغت دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور علم البیان پر اور اظہار کی قدرت کو دیکھتا ہے اور باریک تصویر کشی اور رقت آمیز اظہار خیال اور بے تکلفی اور فنکاری ایسی دیکھتا ہے مَا يَقِفُ أَمَامَهُ جس کے آگے وہ تعجب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اعتراف کرنے لگتا ہے لِلْرُوَاتِ بِالْبَلَاغَتِ وَالْتَحْرِي کے جن راویوں نے یہ حکایت نقل کی ہے ان کی بلاغت کا اور ان کے احتیاط کا اعتراف کر دیتا ہے فی صحت النقل اور روایہ کہ نقل و روایت کی صحت میں انہوں نے بڑی احتیاط بڑھتی ہے وَلِلْلُغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالسَّعَتِ وَالْجَمَالِ اور وہ عربی زبان کے لیے فساط اور حسن و جمال کا اعتراف کرنے لگتا ہے بِالسَّعَتِ